سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن اچھی طرح یاد رکھنا کہ اگر آپ کے تانے سے آپ کی ٹینشن دینے سے بدنام کرنے سے کوئی خودکوشی کرتا ہے تو اس کے گناہ میں آپ بھی شریک ہے کیونکہ آپ اس کا ذریعہ بن دیں آپ اس کا ذریعہ بن دیں میدان محشر میں جواب دینا ہوگا اگر کسی سے ایسی بھول ہو جاتی ہے ایسا گناہ ہو جاتا ہے تو چاہیے کہ ہم اس کو توبہ کی ترغیب دیں کہ وہ توبہ کرے اور اس کو توبہ پر آمادہ کریں کہ وہ توبہ کرے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ماف کرتا ہے اور وہ ماف کرنے والا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر ماز اللہ کوئی ہمیں توبہ کی ترغیب نہیں دیتا یا بدنام کرتا یا ٹینشن دیتا ہے تو اس کے لئے تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کو توبہ کے بعد بھی یعنی کہ دکھ دے تانہ دے اور اس کو زلیل کرے حدیث پاک میں آتا ہے کوئی مسلمان اگر گناہ سے توبہ کر لے پھر اس کو کوئی اس کو تانہ دے کر اس کو آر دلائے اس کا دل دکھائے تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آر دلانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس گناہ میں مبتلا ہو کر زلیل نہ ہو جائے یہ کہ پہلے تو ایسا تھا اور ویسا تھا اور یہ کچھ لوگوں کا دھنڈا ہی ہے کہ ان کا کھانے عظم نہیں ہوتا جب تک کہ لوگوں کے معاملات وہ لے کر نہیں بیٹھ جاتے حضور کی وعید جو حضور نے بیان فرمائی درو اس سے کہ کہی تم اس بلا میں گرفتار ہو کر کہ زلیل نہ ہو جاؤ رسوہ نہ ہو جاؤ توبہ برباد نہ ہو جاؤ پھر بھی اگر لوگ نہیں مانتے آپ کو زلیل کرتے رسوہ کرتے اگر اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو گیا براہ ہو گیا توبہ کیجئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے بلکہ حدیث پاک میں ہی آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے اور بندہ سچی توبہ کر لے تو جس زمین کے حصے پر اس نے گناہ کیا تھا اللہ اس زمین کو بھی بھلا دیتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ ہوا تھا تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے بڑے بڑے گنے گار توبہ کی اللہ نے انہیں بخش دیا اور اسے بخش نہیں بلکہ ولایت کا مقام عطا کیا حضرت فضائل بن عیاز پہلے کی زندگی کیا تھی لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے توبہ کی قطب الاقتعاب بنے بڑے ولی بنے اور لاکھوں عدیث کے حافظ بنے حضرت بشر حافی پہلے شراب کی زندگی شراب میں زندگی گزری پھر حضرت بشر حافی اتنے متقی پریزگار ہوئے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آج گویا کہ خوف خدا دنیا سے اڑ گیا خوف خدا دنیا سے چلا گیا اور اتنے مقبول ہوئے اللہ کی وارگاہ میں کہ ننگے پیر جس گلی سے گزر جاتے وہ اس گلی کے اندر کبھی جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے گلازت نہیں کیا کرتے تھے تو اللہ نے بڑے مرتبے عطا فرمایا توبہ کرنے والوں کو تو اس کا حل جائے تانے کا حل جو ہے وہ خودکشی کرنا نہیں ہے سیکھو جینا سیکھو حوصلہ رکھو اور حوصلے کے ساتھ جیو اور یہ سوچو کہ یہ چند لوگ مجھے عزت نہیں دیتے لیکن توبہ کی ورکت سے اللہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں میرے لئے عزت اور محبت پیدا فرمائے گا اور ہوتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے دیرے دیرے اس کا برا کردار لوگ بھولتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کو عزت والا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی سے گلتی ہو جائے تو وہ اس کو تانہ نہ دے یہاں پر ایک خوبصورت آرٹیکل میں اپنے ایک خوبصورت آرٹیکل کسی اخبار میں لکھا ہوا تھا اور کتاب میں بھی موجود ہے میں اس کو اپنے الفاظ کے جامعے میں پیش کرتا ہوں اگر گناہگاروں کو ہم نے توبہ کروائی یعنی کہ گناہ سے نکالنے کے لیے ان کو نئی زندگی جینے کا موقع دیا کیونکہ دیکھیں ہم لوگ معصوم تو نہیں ہیں معصوم کے بلکہ ہم محفوظ بھی نہیں ہیں سید المعصومین جب گنہگاروں کو سینے سے لگا کے حوصلہ دیتے ہیں زندگی جینے کا تو ہم کون ہوتے لوگوں کا حساب کتاب کرنے والے ٹھیک ہے کسی میں گناہ ہے تو ہمیں حوصلہ دینا چاہیے یعنی گناہ پر حوصلہ نہ دیں اس کو حوصلہ دے کہ وہ زندگی جیے وہ توبہ کرے اس کو موقع دے اگر کوئی بندہ گر جائے تو اس کو چار لات مار کر کے مسئل مت دو اس کو اٹھا کر چلاو تاکہ وہ چلنے کے قابل ہو بہت ممکن ہے کہ جس کو آج تم اٹھا کر کے چلا رہے ہو گرنے والے کو کل آپ کا پیر فس لے تو وہی آپ کو بچا لے بہت ممکن ہے ہو سکتا ایسا حساب کرنے مرد بیٹھو قدرت کے یہاں جائے ہو بہت اس آتے ہیں بہت اس آتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک کلاسروم کے اندر کلاسروم کے اندر یعنی کہ نوجوان کھڑا ہوا جس نے جوانی کی ابتداء کی تھی ابھی کیونکہ کلاسروم کے ساری بچے جوانی کی ابتداء کر چکے تھے ایک نوجوان کھڑا ہوا اس نے کہا سر میری گھڑی گم ہو گئی سر میری گھڑی گم ہو گئی ہے تو میری گھڑی اور اتفاق سے گم ہونے سے لے کر اب تک کوئی بھی کلاسروم کے باہر نہیں گئے سر تو مجھے میری گھڑی چاہیے سر نے کہا سب کھڑے ہو جاؤ سب کھڑے ہو جاؤ اور میں موقع دیتا ہوں کہ سب اپنی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھو اور جس نے گھڑی چوری کی ہے وہ گھڑی یہاں لا کر کے رکھ دے کسی نے لا کے نہیں رکھا پھر یہ ہوا کہ اس نے ٹیچر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب جو ہے میں خود لوگوں کو چیک کروں گا اور اس نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد ایک بچے کے پاس ایک نوجوان کے پاس وہ گھڑی مل گئی گھڑی مل گئی معاملہ ختم ہو گیا دن گزرتے رہے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اسی اسکول کے اندر ایک بڑا فنکشن تھا اور اس فنکشن کے اندر اسی اسکول کا ایک فارغ بہت بڑی ڈگری حاصل کر چکا تھا اس کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا تھا جب وہ مہمان خصوصی کے طور پر اور فنکشن ختم ہو گیا تو ختم ہونے کے بعد وہ اس ٹیچر سے ملا اور ان کے ہاتھ چم کر اور پیشانی کو بوسا دے کے کہتا ہے سر اس وقت شاید میرے لئے روح زمین پر محسین زندوں میں سب سے زیادہ آپ ہی ہیں آپ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے نئی زندگی دی ٹیچر نے کہا وہ کیسے میں نے تمہیں نئی زندگی دی تو کہا سر جس وقت وہ گھڑی چوری ہوئی تھی تو گھڑی چوری ہونے کے بعد جب آپ نے مالگاؤں کی زبان میں کہتا ہوں وہ سب کی جھرتی لی تھی سب کو چیک کیا تھا تو وہ گھڑی جہے وہ ملی تھی آپ کو کسی کے پاس تو کہا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا وہ میں ہی تھا میرے پاس وہ گھڑی ملی تھی اور آپ نے وہ گھڑی مجھ سے نکالی تھی میں نے وہ گھڑی چوری کی تھی لیکن میں نے اسی دن تیع کر لیا تھا کہ سر نے چونکہ سب کی آنکھوں میں پٹی بنوائی ہے کلاسروم میں کسی کو پتا تو نہیں چلا کہ میں نے چوری کی ہے لیکن اگر سر کسی کو کہیں گے اور دوسرے یا تیسرے دن کالیج کے اندر یا اسکول کے اندر یہ بات ہوگی کہ فولا نے چورائی تھی تو میں ظاہر کھا کے یا فانسی لے کے خودکشی کرلوں گا لیکن سر حیرت کی بات یہ ہے کہ پھر وہ بات کسی کو پتا نہیں چلی اور پھر میں نے خودکشی نہیں کی لیکن اس کے بعد البتہ میں نے اس گناہ سے توبہ ضرور کر لیا تھا کہ میں ظلیل ہوتے ہوتے بج گیا اور میں نے پڑھائی کی اور آج سر میں اتنا بڑا آدمی بن گیا کہ اسکول والوں نے مجھے اتنا بڑا آدمی بنا کر مہمان بنا کر چیف گیشٹ بنا کر کے بلایا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کا مجھ پہ حسان شکریہ آدھا کروں سر کی آنکھوں میں ٹیچر کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ کہہے تھے بیٹا تم نے کیوں بتایا کیونکہ یہ بات تو مجھے بھی نہیں معلوم تھی کہ تم نے جو ہے وہ گھڑی چوری کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے سب کی آنکھوں پر پٹی بنوائی تھی تو اس وقت میں نے اپنی آنکھ پر بھی پٹی باندھ لی تھی اس لیے کہ میں کسی کا عیب نہ دیکھ سکوں اور مجھے بھی نہیں پتا تھا خام خاچ تم نے اس کا اظہار کر دیا تو اس نے کہا بہرحال جو بھی ہو سر لیکن آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے کہ آپ نے میری عزت بچائے اگر اس دن آپ میری عزت نہیں بچاتے تو میں کب کا مر چکا ہوتا میری ہٹی ہمی پیگل چکی ہوتی اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم کسی کے عیب پر پردے ڈالتے تو کبھی کبھی ہم اس کو نئی زندگی دے سکتے ہیں اس طرح سے ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ تو میری گزارش ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی بڑے جرم میں پکڑا جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی مجرم کا ساتھ دے کر اس کو جری کرو یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو توبہ پر آمادہ کرو اس کو صدرنے کا موقع دو سورنے کا موقع دو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ نئی زندگی گزار سکے اسی طرح آخری میں دو تین باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں انوان بہت طویل ہے بہت مفصل ہے اور چونکہ یہ ہماری زندگی سے متعلق ہے جلدی جلدی سے دو تین باتیں ایک یہ کہ اگزام میں بچے ناکام ہو جاتے ہیں تو جیسی ریزارٹ لے کر کے آیا اب بھائے ادھر مار رہے ہیں ماں ادھر گالی دے رہی ہے بڑا بھائے ادھر پیٹ رہا ہے کہ تنہیں نام خراب کر دی کر دی بچے ٹینشن میں آ کر کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ حادثہ جو آپ کا بچہ ناکام ہوا ہے اگر یہ آپ کے ساتھ ہوتا آپ کبھی ناکام ہوتے تو کیا ہوتا ناکام کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے سب کا ٹائلنٹ اتنا نہیں ہوتا سب کی ذہنیت اتنی نہیں ہوتی ایسے موقع پر ناکام لوگوں کو ڈاٹنے کی بجائے انہیں حصلے کی ضرورت ہوتی ہے اس دن تو ہمیں چاہیے کہ اگر بچے ناکام ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو حصلہ دے کہ بیٹا ٹھیک ہے آج تم ناکام ہوئے انشاءاللہ محنت کرو پھر کامیاب ہوں گے